اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ سَيِّعَاتِ يَسْبِقُونَ سَامَا يَعْقُمُونَ کیا سمجھا ہے ان لوگوں نے جو یہ برے کام کر رہے ہیں برات کیا ہے جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں آزمائش تو اللہ کی طرح سے آ رہی ہے لیکن کونہ تو ابو جہل کے ہاتھ میں ہے نا جو حضرت سمیہ کے جسم پر بھی پڑھ رہا ہے اور حضرت یاسر کی جسم پر بھی پڑھ رہا ہے آزمائش تو اللہ کی ہے یہ کس کے ذریعے آ رہی ہے ابو جہل کے ذریعے آ رہی ہے ابو لام کے ذریعے آ رہی ہے تو یہ ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے اَن يَسْبِقُونَ کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائے گا ٹھیک ہے آج ہم اپنے بندوں کی آزمائش ان کے حوالے سے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ہم نے چھوٹ دے رکھی ہے ہم چاہے تو جیسے ہی ابو جہل کا ہاتھ اٹھے کوڑے کے ساتھ وہی فالج اس پر پڑے اور اس کا ہاتھ شرح کر رہا جائے وہ بھی کر سکتے ہیں آنے واحد میں کر سکتے ہیں پھر وہ نہیں کر سکیں گے یہ عذاب نہیں کر سکیں گے یہ تعذیب المسلمین یہ تشدد نہیں کر سکیں گے لیکن نہیں ہے یہ ہم نے چھوٹ دی ہوئی ہے کیونکہ ہم آزمانہ چاہ رہے ہیں اپنے لوگوں کو ہمیں امتحان لینا ہے جو ہم پر ایمان کے دعوے دارے میں دیکھنا ہے کتنے پانی میں ہیں کتنے کچھ اس کے لیے ثابت قدم رہ سکتے ہیں یہ ہمارا امتحان لیکن جو یہ کر رہے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے اوپر بڑی سخت پکڑ آئے گی اور وہ ہماری پکڑ سے بچ کر بھاگ نہیں سکیں گے اب دیکھیں اس میں دل جو ہی ہو گئی کہ اے بلال گھوراؤ نہیں ایک دن یہ تمہارا آقا جو آج تمہیں مار رہا ہے تمہارے ہاتھوں قتل ہوگا غزوہ بدر میں عمیہ ابن خلف کو حضرت بلال نے خود قبی وہی جو آقا تھا جو مارا کرتا تھا ستاتا تھا تو ایک دن آ جائے گا اور پھر تو اسے عذاب اللہ کیا ملنا ہے اس کا تو آپ اندازے کوئی نہیں کر سکتے اب ضائع بات ہے کہ یہ بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے تو اس سے کچھ نہ کچھ ان لوگوں کے زخموں پر کچھ پاہا رکھا جا رہا تھا کہ آج ہی ہمیں مار رہے ہیں ٹھیک ہے ہمارے رب کی طرف سے ان اجازت ہے کہ ہمیں امتحان میں سے گزار لیں اصل میں تو امتحان ہمارا رب لے رہا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے کیے کی پوری پوری صدا پائیں گے کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ جو یہ برے کام کر رہے ہیں وہ ہماری پکڑ سے بت جائیں گے ساما یعکمون بہت بری رائے ہیں جو قائم کی ہماری پکڑ سے بچ نکلنے کا کوئی امکان نہیں وہ پکڑ آئے گی اور ایسا نموچے گی کہ چھٹی کا دونی آتا جائے گا